مسلم پکش بھی اب عدالت کرو کرنے والا ہے اور اس سروے کے خلاب مسلم پکش اب عدالت جانے کا انہوں نے فیصلہ لیا تو گیان باپی میں سروے کے خلاب کوٹ جائے گا مسلم پکش کل سروے کرنے کے لیے ٹیم پہنچی تھی مسلم پکش نے اب کوٹ کمیشنر کو بدلنے کی مانگ کی ہے اور اس وقت اسی خبر پر ہمارے سنواد داتا کمار ابشیک ہمارے ساتھ جڑ گئے ابشیک کل کے دن کیا کیا ہوا تھا اور آج آپ سے کتنی دیر بعد سروے کا قائدش شروع ہوگا اور آج کہاں کہاں پہنچ کر ویڈیو گرافک کرنے کی کپریاس ہوگا سر ویکی ٹیم کا دیکھئے راجیو ابھی جو ہمارے پاس خبر آ رہی ہے اس کے مطابق ساڑھے گیارہ بجے کے آس پاس جو مسلم پکش ہے وہ عدالت جائے گا اور ان کی پرمک مانگوں میں ایک مانگ یہ ہوگی کہ جو وکیل کمیشنر ہیں انہیں بدلہ جائے کیونکہ مسلم پکش نہیں چاہتا ہے کہ یہ جو کمیشن بنی بنی ہے ون مین یہ جا کر کے اندر ویڈیو گرافی کرے لیکن کل جب وکیل کمیشنر گئے اور ان کے ساتھ وکیلوں کا دل تھا دونوں پکشوں کے لوگ تھے اور خاص کر ہندو پکش کے لوگ وہ کہہ رہے تھے کہ بھیتر جو تہکانے ہیں ان تہکانوں تک جائیں گے اور اس کی ویڈیو گرافی کریں گے کیونکہ جو جلا عدالت کا آدیش ہے اس کے مطابق انہیں اندر کی ویڈیو گرافی کا آدھیکار حاصل ہے جبکہ جو مسلم پکش ہے اس کا کہنا ہے کہ کوئی بھی ایسا آدیش ریٹن نہیں ہے جس میں مسجد کے بھیتر داخل ہونے کا کوئی آدیش ان کے پاس ہو لیکن آج تین بجے دوبارہ سے وکیل کمیشنر جائیں گے کل بھی ہو سکتا ہے کہ یہ سروے ہو لیکن اس کے این پہلے یعنی تقریباً ساڑھے گیارہ بجے کوٹ میں یہ مسلم پکش جا رہا ہے کہ اسے روکا جائے اور خاص کر کے وکیل کمیشنر کو بدلہ جائے ایسی جو ہماری بات ہو رہی ہے اس کے مطابق یہ ہوگا تو ساڑھے گیارہ بجے جب یہ لوگ کوٹ جائیں گے تب ہمیں پتا چلے گا کہ ایکچول میں کیا استطیق ہے کیا یہ لوگ چاہتے ہیں لیکن کل جس طریقے سے سروے کے دوران ماحول بنا اسے لے کر کے بھی یہاں پر چنتائیں ویابت ہیں لیکن راجیو میں ایک چھوٹا سا آپ کو دوسری طرف بھی لے جاتا ہوں ہم اس وقت ویاس پریوار میں ہیں یہ وہ ویاس پریوار جو کی پیڑیوں سے اس شرنگار گوڑی کی پوجہ کرتا رہا ہے ایک دن سال میں اس وقت ان کے پاس وہ پورا ان کا دعویٰ ہے کہ ان کے پاس وہ پوری ڈگری ہے یعنی کہ کوٹ عدالت کا فیصلہ ان کے پکش میں ہے 1937 کا ہمارے ساتھ جیتیندر ویاس ہیں یہ بتائیے کہ آپ لوگ کیسے دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ جو زمین ہے وہ آپ کی ہمارے پورا لوگ چلے آ رہے اسی طرح جیسے ہم لوگ بھی کر رہے ہیں چلیے ان کے ساتھ ان کے وکیل ہیں اندھ پرکاش شوازتو یہ آپ جو میپ لے کر کے بیٹھے ہیں یہ گیانواپی ایریا اٹ بنارس اور اس میں یہ جو گیانواپی کی تصویر ہے کا جو نقشہ یہ کیا ہے ہمیں جارے جلدی سمجھے یہ دسپوٹیڈ پریٹ کے پورا نقشہ ہے جو ایک پرسر کے اندر مسجد بھی ہے اور ایک پرسر کے ہمارا جیانواپی کے پورا دیوی دیوٹاستیت اس میں سنگھار گوھری بھی ہے آپ لوگ پوڑا پہلے سے کرتے رہے ہیں چلیے ایک جمانے پہلے سے کرتے رہے ہیں اٹھارہ سو چوہتر اٹھارہ سو چوون اور اندیس سو اٹھٹ کی ایک ویل پوری ہے اس پرانگڑ کے بارے میں پوری ویل ہے کہ یہ کی پرانگڑ کہا جا رہا ہے کہ وہ اندر پرویش کریں گے اندر جو تہکانے ہیں وہاں جا کر کے ویڈیو گرافی کریں گے تو تہکانہ کس کے پاس ہے تہکانہ ہمارے کب جی میں ہے ہمارے پاس یہ بقیادہ اس پر دکھا بھی ہے ابھیشک اگر آپ نقشے کو تھوڑا سو اور فوکس کر کے دکھائیں اور اسے سمجھیں کہ exactly کہاں کہاں پر کیا کیا تھا بلکل راجی میں آپ کو دکھاتا ہوں میں کیمرا مین سے کہتا ہوں جب اسے فوکس کریں اور اندپرکاش جی آپ مجھے بتائیے دیکھیں یہ نقشہ ہے یہ نقشہ اس نقشے پر 1937 میں جب آگرہ کوٹ ہوا کرتا تھا یہ سنگار گوری ہے مسجد کے پسیم طرف سنگار گوری ہیں اور یہ آپ چلے جائیں گے مسجد کے جو دچل طرف یہ تہکانے کا دروازہ ہمارا ہے اگر آپ کبھی مندر آئے ہوں تو ایک نندی کی پرتما ہے بڑی سی اس کے ٹھیک سامنے یہ تہکانے ہیں اور یہ 1937 میں جب عدالت نے اس پر فیصلہ دیا تھا تو اس پورے نقشے کو انہوں نے مانا ہے اور اسی نقشے کے عدار پر انہوں نے جو لکھا ہے وہ لکھا ہے تہکانہ owned by بیاس یعنی کہ جو نیچے کے تہکانے ہیں وہ بیاس پریوار کے پاس ہیں اور آج بھی ان کا دعوہ ہے یہ ان کا آپ کے پاس ہے اس کی چابی اس کی کنڈی آپ لوگ بتائیں بیاس کیا ہے آپ کے پاس ہم لوگ پاس جاتے ہیں ہم لوگ پاس جاتے ہیں ہم لوگ پاس تالی تھی اب اس میں لکھڑی کے دروازہ تھا تو وہ خراب ہو گیا سڑ گیا تھا تو آپ سے آپ تہکانہ آپ کے قبضے میں آج بھی ہے بیلکل جاتے ہیں ہم لوگ اندر تہکانے کے اندر کی جتنی پوری جمین ہے وہ ہمارے قبضے میں ہے اب آج بھی ہم لوگ اس کے اونر ہیں اس میں سامان ہمارا رکھا جاتا ہے آج بھی اس کے اندر اگر کھو جیں گے تو ارگے کا چند ملے گا اور بھی دیوی دیوتا جس کو دیوال میں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نیچے کا تہکانہ آپ کا ہو اور اوپر کی مسجد کسی اور کی ہو اور آپ لوگوں کا کبھی کوئی ڈسپیوٹ نہ ہو یہ میرے پاس ریشٹر بھی ہے 1884 1968 یہ پوری چہدی آپ ملائیں گے تو یہ گیان واپی پرسر کی پوری چہدی ہے جو سب ریجسٹر بھی لے اوہ نرسیف ہے ٹائٹیل ڈیڈ ہے میرے پاس یہ کمی آپ لوگوں کا ویباد نہیں ہوا اس بابت ہمارے لوگوں کا آپ پس کو کوئی ویباد نہیں ہے مسجد کے متولیوں سے یا ہم لوگوں سے اس بابت آپ اپنے دائرے میں رہیں ہم اپنے دائرے میں رہیں جی کمار عوشیق بھائی چارہ چلتے رہے آپ اپنے دائرے کام کریں ہم اپنے دائرے جب وہ مسجد گرے گے جمین تو ہماری ہو جائے گی کمار عوشیق آپ ہمارے ساتھ بنے رہے ہیں آپ کے پاس ہم لوٹیں گے تو شنگار گوڑی کی پوجا ہم لمبے سمیں سے کرتے آ رہے ہیں اور بقاعدہ انہوں نے نقشہ دکھایا ہے اور کہا کہ عدالت کا فیصلہ پہلے ہماری حق میں آ چکا ہے اور ہم وہاں پر پوجا کرتے ہیں تیخانے کا دکھار ہمارے پاس